مسائل کے حل اور ان کے ازالے کیلئے ڈسکا کے قصبہ منڈی کی گوائیہ میں زلی انتظامی کی جانب سے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی سی او ڈی پی او سیائلہ کورٹ اور تحصیل بھر کے مختلف محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی ہے کھلی کے چہری میں علاقہ بھر سے اس آئلین نے شرکت کی اور اپنے اپنے مسائل سے انتظامیہ کے افسران کو آگاہ کیا علاقہ بھر سے اس آئلین نے شکایات کے انبار لگا دیئے مزید تفصیلات جانیں گے ڈسکا سے رانہ محمد افضل کی اس رپورٹ میں ڈسکا کے قصبہ منڈی کی گوائیہ میں اہل علاقہ کے مسائل حل کرنے اور سننے کے لئے کھلی کے چہری کا انقاد کیا گیا جس میں ڈی سیو سیلکو اور سید بلال حیدر ڈی پیو کیپٹن ریٹائر مستنثر فروض محکمہ لائف سٹاک محکمہ صحت اور محکمہ ہائیوے کے افسران نے شمولیت کی کھلی کے چہری میں قصبہ و گردونوہ سے آئے سائلین نے شکایت کے انبار لگا دیئے جس میں علاقہ بار میں چوری و اڈکیٹی کی بڑھتی وارداتوں اور تھانہ میں پولیس کے رویہ کے خلاف علاقہ مکینوں نے درخواستیں دی اور محکمہ لائف سٹاک محکمہ صحت محکمہ ہائیوے کے خلاف شکایتوں کے بھی انبار لگا دیئے کھلی کے چہری میں علاقہ مکینوں نے سیورج کے ناکس انتظام جگہ جگہ گندگی کے ڈیر صفائی ستھرائی اور چوک مونڈے کی گرائے میں گھنٹوں ٹرافک کا جام رہنا روڑ کے ساتھ ساتھ نالے کو نام کمل چھوڑ دینا موزہ سکھے کی میں جہر پر نجاز قبضہ پر شکایت سامنے آئی جس پر ڈی سیو سیالکورڈ ڈی پیو سیالکورڈ نے ایک ہفتے میں اضالے کی جگین دہانی کروائی اس موقع پر دہاتیوں کی کسی تعداد بھی مجود تھی کھلی کے چائرے سے ڈی سیو سیالکورڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام حکمران ہیں اور ہم آپ کے خوادم ہم ہر وقت آپ کے کام کرنے کو تیار ہیں اس موقع پر ڈی پیو سیالکورڈ کیپٹنر ریٹائر مستنسر فروز نے کہا پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار ہے اور ان کے دروازے چوبیس گینٹے کھلے ہیں اس موقع پر اسیسن کمیشنر ڈسکا ڈی ایس پی ڈسکا ایس ایچو تھانا صدر بھی مجود تھے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایسی نامنہاد کھولی کچھائریاں صرف حکام بالا کو سب اچھا کی رپورٹ دینے اور عوام کی آنکھوں میں دول جونکنے کے مترادف ہے رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا